ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں دو سو سال سے بھی زیادہ پرانا قدیمی میلہ ٹھرو منڈیزلہ سیالکوڈ کے علاقے میں یہ میلہ ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن میلے میں لوگوں کی بڑی دداد پہنچ رہی ہے اور یہ میلے کا بازار ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف میں یہ دکانے ہیں اس طرف کھانے پینے کی چیزوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں میلے میں جو سب سے خاص بات ہوتی ہے یہ مٹھائیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹھائیاں یہ جلیبیاں اور یہ تازہ جلیبیاں یہاں پہ نکل رہی ہیں تو یہ اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں سامنے بن رہی ہیں یہ لوگ بنا رہے ہیں یہی خاص صغاتیں ہوتی ہیں میلے کی اس طرف کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ اس طرف یہ جو دربار ہے یہاں پر وہ یہ ہے یہ انچا ایک مینار ہے مینار کے نیچے اندر جو دربار کا سہن ہے ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے چلیں گے پہلے آپ کو یہ دیکھا لیں ہم کہ یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں میلے گی تھاس روائیتی لوگ بیلیں دے رہے ہیں ڈھول لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈھول کی تھاب پہ لوگ سلامیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے پیسے جو ہے وہ باہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہی کلچر ہے یہی وہ پرانی چیزیں ہیں جو اب آستہ آستہ ناپید ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو کبھی یہ میلے جو تھے یہ میلے گی اگر بات کی جو یہ میلا بھی بڑا تاریخی میلا ہے پرانا میلا ہے اس طرف گاؤں ہے اور یہ دونوں اس طرف بھی دیکھیں یہ پانی کی بوتلیں پانی کی اسٹال اور یہ دربار کو راستہ جاتا ہے اس طرف بھی یہ بھی راستہ ہے یہاں پہ آپ کو دکھائیں کہ یہ جو لے لگے ہوئے ہیں یہ دور تک دیکھیں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس طرف خواتین کے لیے لگی ہوئی ہیں دکانیں شاپنگ کے لیے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لے لگے ہوئے ہیں انچے انچے جو لے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بڑے بھی یہاں پر چیزیں لے رہے ہیں خرید رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جو لے پہ بہت لوگ بیکٹ کر جو لے لے رہے ہیں اور یہ اس طرف کافی راش ہے جو لے کی طرف یہی جو لے آج کل میلے میں زیادہ توجہ کا مرکز ہوتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں یہ لوگ ٹول وجاتے آ رہے ہیں اور یہ آج تو گردنما کے لوگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے ہیں یہ میلوں دور سے آتے تھے کیونکہ یہ میلہ بہت پرانا ہے اس کی تاریخ سنکڑوں سال پرانی ہے اور اس وقت ہی ہے چونکہ پاکستان نہیں بنا تھا انڈیا پاکستان نے کٹھے تھے اور یہ پنجاب کے بڑے میلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا یہ دیکھیں بچے دول کی طاپ پر بنگڑا ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دول کی طاپ پر بچے بنگڑا ڈال رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا بچہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ دیکھیں یہ دول کی طاپ پر بنگڑا ڈالتا ہے جی کمال ہو گیا اور اب ہم اس قدیمی دربار کی طرف جا رہے ہیں جن بابا جی کا یہ عرص ہے میلہ ہے اس دربار اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اس دربار کا داہلی دروازہ ہے یہاں پر رش ہے دول بجاتے لوگ اندر جا رہے ہیں یہ باہر بول لگا ہوا ہے میلہ علی محمد بورے والی سرکار جو یہ بابا جی ہیں تو یہ ہم دربار کے اندر داہل ہو چکے ہیں ظاہری ان کی بڑی تداد یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ظاہری ان کی بڑی تداد یہاں پر بیٹھی ہے اور اس طرف جو ہے وہ بابا جی کھڑے ہیں جو اس میلے کے روحے روان ہیں اسلام علیکم میں بابا جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تاریخی میلہ ہے جو آٹھ دن دقریباً چلتا ہے آپ اس میلے کو بڑی اچھے طریقے سے منیج کرتے ہیں کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کے پاس اور کتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے سلسلہ پہلو تو آپ نے پوچھا جی کتنے سالوں سے یہ چاہ رہا ہے کتنے سالوں سے یہ تقریباً جی ہمارے مجھے یہی میں نے سنے اپنے بزرگوں سے یہ تقریباً پچھا دو سو سال سے یہ میلہ چاہ رہا ہے یہاں پہ اور مجھے تقریباً میں اس دن بھی بتا رہا دیں یہاں پہ کہ مجھے اس سال ڈال کے پندرہ سال ہو گیا ہے پندرہ سال میں اس میلے کی انتظامیہ کا حصہ بنا ہوا ہوں چیتا میں لہور میں ہوں لیکن یہ میرے دادا پردادائی کا دربا شریف ہے تو ایسے انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری لگا دی ہوئی ہے جو میں اپنی پوری ایسان درکے سے بھی تقریباً رہا ہوں ہماری اپنی ایک ٹیم ہے سارا ہم اس کو منیج کرتے ہیں لیکن جتنی بڑا میل ہے نا اس میں جتنی آپ انتظامیہ کر لیں یہ اللہ نے اس کو چلانایاں جو جو بزرگ ہیں وہ ہی چلا رہے ہیں یہ کسی کے باس کی بات نہیں ہے کیا بات ہے ہمارے سب بزرگ مجود ہیں بزرگوں اے گال دسو تو اٹھی عمر باوہ زیادہ ہے پاکستان بنان تو پہلے بیاں ملہ لگتا ہی تو سیپ اوڈو کی سننے ہیں کہ اوڈو بھی بڑیاں رونگا ہوں دیاں سنتالی دی وانتو پہلے بیاں ملے دیاں بڑیاں تو ماہ سان پورے علاقے دے ویچ جناب گرداز پور امر ساتھ تک لوکیاں ہوں دے ہیں ایس پارے زیادہ دے سو گھر ایتھے ماشاءاللہ ڈلی تاکر دنیا ہوں دی ڈلی تاکر بابے راداد دے دمانے ڈلی تو انڈیا تو لوکی دکانہ لیا گیا ہوں دے سانا پیرے ساڑے چھو دے لوگ جڑے نے بابے راداد لنگر ہر چیز کھان دے لوکی چھو دے لوکاں لگر نہیں کھان دا پہ انہا آگیا کہ دنیا لام بہوں دیئے اسی کانو کھانا ہی لام کانو کھانے ہیں بابے راداد صاحب نو ڈی سی نے بلا آئی انہا کو کوڑیاں بہت چنگیاں ہوں دی یہاں ٹھیک ہے پہ منٹی لاغ دے دی ڈی سی نام دے اندازہ کوڑیاں نو ٹھیک ہے تک گیا نو مجھا نو بابے راداد صاحب نو بلایا ڈی سی نے گیا تو ہی بھی نام دے جو ٹھیک ہے بابے رادادی لادری گار ہوں دی ہی کی دینا ہے توں وہاں میرے کو آنکے لے جاؤ ٹھیک ہے اسی تیرے کو کیوں چال گیاں نا توں آ تیرے کو دے دل آوے نا سیار کوڑ میرے کو دل لی دا کر ساری دنیا میری یہاں وہ دوں دا چال دا بابا آجی جے دنگر ڈاکٹر سان ہوئی دے ڈاکٹر ہوں اللہ تعالی نمبر ہو یا نا نو بجرات تو ننگی پر ہی آئے دے پر پرانے ملانگ بیٹھے دے ہاں اگے پہنا وہاں آگیا کہ دے داؤ ایک مچ بابے نو بیٹھے دیں دے اگر سنوڑی یا بابے آجی نو بیٹھے دے ہنے ملانگ بابے آجی نے آگیا میں آگیاں ان میں جانا نہیں چاہے توسی چاہے توسی آگے مچ بیٹھے دے میں چلا جانا چاہے میں آگے مچ بیٹھے دے توسی چلے جو بابے آجی نے نعرہ مار کر رضا آگے دے بیٹھے بیٹھے گیا تھی آگے رضا اپنے نہیں لائی بابا اسے بیٹھے گیا توسی آگا میرا چازو کے ساڑا ترہے گا قیامت کا گھر چازو ماشاء اللہ بہت کار دینے میرے دا بہت کار دینے دھو منڈی سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ